سو آج کی جو ریسیپی ہے یہ جممو سے اور کچھ پارٹ ہیمارچل میں بنتی ہے یہ پرشاد کے لیے بھی بنائی جاتی ہے جب شادیاں ہوتی تھی پرانے ٹائم پر تو جو نیا جمائی آتا تھا سب سے پہلے اس کو یہ کھلایا جاتا تھا شادی سے پہلے تو اس کو کہتے ہیں کیور جا گھور کیور بولتے ہیں اس کو میدہ گھی چینی اور پانی کو یوز کر کے یہ بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے ایک باول میدہ لیا ہے ایک باول میدے کو پانی ڈال کے اس کا بیٹر بنا لیں گے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور ایک دم کنسسٹنسی جیسی اب یہ آپ کو دکھے گی یہاں پہ اس طرح سے کنسسٹنسی جب آ جائے گی اتنا ہی پانی ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے سٹر کرتے رہنا ہے کیونکہ جتنا ہم اس کو سٹر کریں گے اتنا ہی یہ پروپر اچھے سے بنے گا ہمارا جو کیور ہے تو ابھی کیا کرنا ہے اس کو جب تھوڑا سا ایک پنچ نمک ڈالنا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے پھر سے اس کو تھوڑا سٹر کر لینا ہے اور اس کو بیٹر کو پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کی ریسٹ کے بعد اس بیٹر کو لے کے پھر ہم بنائیں گے اس کے اپنے کیور تو توا گرم کر لینا ہے اچھے سے گھی ڈال کے پروپرلی گرم کر لینا ہے میں نون سٹکی توا یوز کر رہا ہوں نومل توا میں بھی اچھے بن جاتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ سے اس طرح سے گھما گھما کے جیسے ہم جالا بناتے ہیں نیٹ ویسے ہی ایسے فیلاتے جانا ہے اور اس کے بعد دیکھو میں نے اینڈ میں اس کا بورڈر بھی بنا دیا بس اب یہ پہلے تیج آنچ رکھنی ہے اس کے بعد آنچ کو کر دینا ہے تھوڑا سا کم اور اس کو ہلا کے پورا جسے گھی اس کے پورس میں فیل جائے نیچے پورا یہ تھوڑا سا نون سٹکی ہو جائے دیکھو کتنا پروپرلی پورا کا پورا یہ بن کے ایسے ہی نکل آئے گا بہت اچھے سے بن جاتا ہے یہ نیچے سے کرسپی ہوتا ہے اوپر سے سوفٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پھر ہم یہ دیکھو چینی اوپر سے ڈلتی ہے اور بہت ٹیسٹی کرنچی کرسپی کھانے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت سے لوگ اس کو ملائی اوپر ملائی بھی ڈال لیتے ہیں ہم ملائی ڈال کے کھاتے ہیں میرے دادا جی ایسے ہی کھاتے تھے اور یہ دیکھو دون نیچے کی طرف سے کتنا کرسپی اور کتنا اچھا کلر اس کا آگیا ہے ایسے ہی پروپرلی یہ بن جاتا ہے جممو میں کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے وہ دہی کے ساتھ بھی اس کو کھاتے ہیں ملہب میٹھی دہی کے ساتھ اچھا لگتا ہے یہ تو بہت اچھا ہے یہ اس کے ساتھ